میں ہن شر رہے سیر خون کی رسائی ہے نارے تکبیر نارے رسائلت علماء اہل سنت نارے تکبیر نارے رسائلت علماء اہل سنت سنتے ہیں کہ مہشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ مہشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ مہشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ مہشر میں صرف ان کی رسائی ہے گرون کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے جب تو بنائی ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لکا الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وصحبہ دائماً عبدہ قال اللہ تعالی فی شان عظمت حبیبی المصطفی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَمَّا صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ صلاةً وَسَلَامٌ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي یا حبیبی یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وصحبہ دائماً عبدہ قعبے کے بدرد جا تم پہ کڑو رو درود تیبہ کے شم شد رہا تم پہ کڑو رو درود شافائی روز جزا تم پہ کڑو رو درود دعفائی جملہ بلہ تم پہ کڑو رو درود کام ہو لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہونا میرازہ تم پہ کڑو رو درود ممبر شریف پر اس وقت اہل سنت والجماعت کی بڑی ذمہ دار شخصیات تشیف فرما اولاد رسول جگر گوشہ بطول نواسہ حضور صدر علماء حضرت علامہ سید علامہ یدین صاحب قبلہ دامت برکاتم العلیہ جو مہررہ متحرہ کے بڑے بزرگ ہیں ان کے خلیفہ بھی ہیں ساتھی ساتھ عالم زنیت اور عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت جسے آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سے مجھ سے اچھے سے جانتے ہیں محافظ ناموس رسالت محافظ ناموس صحابہ محافظ ختم نبوت مناظر سلام مبلگ مسلک عالی حضرت فدائے حضور تاج الشریعہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سلمان ازہری دامت برکاتم العلیہ ہماری اور آپ سب کی نگاہوں کی زینت بنی ہوئے ہیں اور ہم سب لوگ ان کو دیکھ کر کے فیض بھی حاصل کر رہے ہیں اور بیق وقت سباب بھی حاصل کر رہے ہیں ساتھی ساتھ ہمارے جامعہ مسلک کے مبلگ حضرت مولانا زیاد صاحب نے بہت اچھی اب تک نقابت اردو کی ریول دونوں زبانوں کو مک کر کے فرمائی اللہ باق ان کے علم عمل میں برکت اتا فرمائے قاری مسلم صاحب شاہر چلے گئے قاری وہ بچہ سب سے پہلے اس نے تلاوت کی بڑی اچھی تلاوت کی تمام احباب یہاں تشیف فرمائے بزرگوں کا ذکر ہوا اشرفی چشتی اشوشیشن آب موریشس اور ہماری کیایسی بائی تیم اللہ یہ تمام احباب نے مل کر کہ اس میں حفظ پرکھا انٹرڈکشن تو کیا ہے یہ اپنی آپ میں خود انٹرڈکشن ہے ان کا تعارف اپنی آپ میں خود ایک تعارف ہے بہت کم عمر کے اندر خطابت کی دنیا میں تعلیم کی دنیا میں بہت کم عمر کے اندر اللہ کے حبیب علیہ السلام کی محبت اور ان کی ناموس کی حفاظت کی خاطر مجاہد میدان میں آیا اور اللہ نے وہ بام عروج عطا فرمایا کہ آز دنیا دیکھ رہی ہے امام احمد احمد فادل پریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کے آسمان پر اگر کوئی سورج کتابت کا اس وقت چمک رہا ہے تو اللہ مسلمان حضری کی شخصیت ہے اس لئے آپ لوگ محبت کے ساتھ ایسے باوکار خطیب کا اور ایسے باوکار مبلک کا اور ایسے باوکار دائی کا ہم استقبال کرتے ہیں اور استقبال کے ساتھ پورے ولولے کے ساتھ پوری جو ہے جوش اور جذبے کے ساتھ پوری محبت کے ساتھ میں اللہمہ سلمان ازہری کا ہم لوگ خطاب سنیں گے انشاءاللہ تعالی نعرہ تکبیر اور رسالت سے استقبال کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ارسے محدی سے آزم ارسے خواجہ غریم نواز ارسے سرکار کلان مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت حضرت اللہمہ سلمان ازہری صاحب کبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یہ بتاؤ ابھی ابھی آپ مجھ سے پیشتر حضرت علامہ سید غلام مہیددین صاحب سے حضرت محدی سے آزم ہند رحمت اللہ علیہ سرکار کلان کے مطالق سن رہے تھے حضرت علامہ مولانا غفران صاحب سے سن رہے تھے یہ بزرگوں کے جو واقعات سنا رہے تھے تو یہ کیوں سناتے ہیں کہانیاں نہیں ہیں جب ہمارے بچے سنتے ہیں تو ویسا عمل کرنے کا جذبہ بڑھتا ہے عرص اسی لئے منائے جاتا ہے عرص ان بزرگوں کی تاریخ اور سیرت بیان کی جاتی ہے اور یہ طریقہ اے سنیوں ہمیشہ قائم رکھنا ہمیشہ قائم رکھنا ورنہ تمہارے بچے صرف گوگل کے شاگرد ہو جائیں گے جو پوچھیں گے یہ مولانا گوگل سے پوچھیں گے اور بعد میں ان کو ایسا لگنے لگے گا کہ ہم تک دین بھی جو ہے مولانا گوگل نے پہنچایا کل کو کوئی سوٹ بوٹ میں آ کر کہ کوئی ڈاکٹر کوئی پروفیسر ہمارے بچوں کو گمراہ کرے گا اور کہے گا دین تو ہم ہی لوگوں نے پہنچایا نہیں یہ عرصوں کے ذریعے سے اپنے بچوں کو بتایا کرو دین ہم تک پہنچا ہے تو یہ اللہ کے ولیوں سے پہنچا ہے ان اللہ کے ولیوں نے اپنے عمل سے پہنچایا ہے تقریروں سے کم لیکن اپنے اخلاق سے دین ہم تک پہنچایا ہے میرے عزیزوں یہ عرص یہ عرصوں کی تقریبیں ہم صرف اور صرف نیاز کھانے کے لئے نہیں کرتے بلکہ ان بزرگوں کی صیرت سیکھنے کے لئے آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں یہ رواج ہے پوری دنیا اب تو موبائل کا زمانہ آ گیا یہ رواج چھوٹ گیا ہے اکثر لوگوں سے لیکن پرانے زمانے سے ایک رواج چلتا تھا کہ چھوٹے بچے جو گھر میں ہوتے تھے وہ کہانی سننے کے شوقین ہوتے تھے ہم تو سنتے تھے ہمارے بڑوں سے ماں بھی کہانیاں سنائی ہیں باپ بھی سناتے رہے سونے کے وقت بچوں کو کوئی نہ کوئی کہانی سنائی جاتی تھی کبھی دادی سناتی کبھی نانی سناتی یہ مشہور تھا رواج اب موبائل کا زمانہ آ گیا نانی بھی گئی دادی بھی گئی بچہ موبائل دیکھتے دیکھتے سو جاتا ہے لیکن یہ کہانی کیوں سناتے تھے سب گھروں میں یہ رواج ہوتا تھا بچے کو سونے سے پہلے کوئی چور پولیس کی کہانی سناتے کوئی گڑا گڑی کی کوئی چاند کی کوئی ستارے کی کہانی کوئی جنگل کے شیر کی کہانی سب سناتے لیکن مسلمانوں میں یہ رواج تھا پہلے سے کہ ماں خالد بن ولید کی کہانی سناتی تھی ماں سلطان صلاح الدین ایوبی کی کہانی سناتی تھی اپنے بچوں کو یہ کہانی اس لیے سناتے تھے کہ بچہ بچپن سے جب مجاہدین کی تاریخ سنتا ہے تو جوان ہو کر کہ وہ ڈرپوک اور بزدل نہیں بنتا بلکہ بہادر بن کر اسلام کی حقانیت کا اعلان کرتا ہے اس لیے اب یہ عرص جو رکھ رہے ہیں میں انتظامیہ کو مبارک باتی دیتا ہوں اشرفی چشتی اسوسیشن اکھم جو ہے یہاں پہ کہ لوگ اب گھروں میں کہانیاں سنانا چھوڑ دیئے ہیں آپ اس طرح جلسے کر کر کہ ان کو سناؤ بزرگوں کی باتیں تاکہ کم از کم ان جلسوں کے ذریعے سے تو ہمارے بچوں تک ہمارے بزرگوں کی تاریخ ٹرانسفر ہوتی رہے گی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلا ہے ایک بات اور میں بتا کر کہ آگے موضوع کی طرف بڑھتا ہوں بہت تاخیر سے اب یہ مجھے آپ کے سامنے پیش ہونا پڑا ہے مجھے تو پتہ نہیں موریشیس کے سلسلے میں بتایا گیا کہ مغرب کے بعد تو یہاں کے لوگ فون بھی نہیں اٹھاتے ہیں جلدی سو جاتے ہیں جلدی کھاتے ہیں اچھا معمول ہے لیکن آج تاخیر تک آپ بیٹھے ہیں میں بھی زیادہ دیر آپ کا نہیں لوں گا جب تک آپ حضم کر سکیں آپ سنتے رہنا اور جہاں کسی کو ذرا برابر بھی بیزاری آئے اکتہٹ آئے دور سے ہاتھ اٹھا دینا میں سلام کر لوں بس میں کسی کو پکاتا نہیں ایک بات میرے والدیں بزرگوار فرمایا کرتے تھے یہ بہت پتے کی بات ہے فرماتے وہ سرکار مفتی آزم ہندر رحمت اللہ علیہ کے مورید اور خادم رہے میرے والد حضور حافظ ملت کے شاگر فرماتے کہ جو بزرگ دنیا سے جا چکے ان کی پیروی کرو کیوں؟ اس لیے کہ اب ان کے بھٹکنے یا گمراہ ہونے کا کوئی چانسی نہیں اور جو زندہ ہے سب کی تلوار لٹک رہی ہے پتہ نہیں یہ کب تک سہی رہے گا بتایا نہیں جا سکتا سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ روتے تھے سیدو طائفہ ہیں اور اپنے موریدوں سے کہتے تھے کہ میرا لاسٹ ٹائم دیکھنا میری موت تک دیکھنا اگر ایمان پر میری موت ہو گئی تو مجھے فالو کرو میرے پیچھے چلو اور اگر ایمان پر نہیں مرا تو پھر ایک گندے جانور سے زیادہ زلیل ہے اس لیے کہ جانوروں کا تو حساب کتاب نہیں ہے لیکن انسانوں کا حساب کتاب ہے اس لیے جو جا چکے اپنی قبروں میں وہ سیف ہیں اب اب وہ نہیں گھ بھٹکیں گے اب گمراہ ہونے کا چانس نہیں فتنے جتنے بھی آئیں جھیلنا زندوں کو ہے اب مردوں کو نہیں ہے جو جا چکے اسی لیے ہم بزرگوں کا عرص اس لیے مناتے ہیں کہ جو سیف دنیا سے گئے ہیں ان کے طریقے کو اپناو انشاءاللہ تم بھی سیف دنیا سے جاؤ تم بھی اسی طریقے سے دنیا سے انشاءاللہ جاؤ گے اس کو عالی حضرت فاضل بھریل بھی رمت اللہ علیہ اپنے شعر میں یوں فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ چراغ لے کے چلے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے راستے پر چلے گا انشاءاللہ اس روشنی میں اس پوری زندگی کو پار کر لے گا میرے عزیزوں نسبت بڑی چیز ہے آج میں مختصر سی باتیں ارز کروں گا مجھے یہ تمام تینوں بزرگوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت بھی پیش کرنا ہے سرکار غریب نواز ہو حضرت سرکار کلان یا محدیس آزم ہن تینوں بزرگوں کی فیض حاصل کرنے کے لئے یہاں پر ہم جمع ہیں سلطان الہند ہند الولی معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالی یہ عطا رسول ان کا لقب ہے عطا رسول رسول کی عطا اور اب میں ایک بات پوائنٹ کی کہتا ہوں جو غریب نواز کو نہیں مانتا ان کو نہیں لینا چاہتا وہ کیا چیز چھوڑ رہا ہے پتا ہے آپ کو کیا چیز چھوڑ رہا ہے رسول کی عطا کو چھوڑ رہا ہے بلکہ قرآن کے خلاف جا رہا ہے قرآن نے کہا ما آتاکم الرسول فخضو قرآن نے کیا کہا جو رسول تمہیں دے دے وہ لے لو ارے ہندوستانی مسلمانوں کو رسول نے غریب نواز دیا ہے تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دل و جان صرف اسمعین الدین اجمہری غریب نواز کے مشن کو قبول کرے کیوں اس لیے کہ وہ میرے رسول کی عطا ہے میرے رسول کی عطا ہے اور یہ آج کتنا بہترین سنگم ہے اب کے چوچا کے جو دو بزرگوں کا ذکر خیر یہاں ہے سرکار غریب نواز عطا رسول ہیں اور یہ سرکار کلہ محدث اعظم ہن عالے رسول ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علا انہ مطل اہل بیتی کمطل سفینت نوع من رکی وہا نجا ومن تخلف عنہا حلق او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کے طوفان کی کشتی کے برابر ہے جو اس کشتی میں سوار ہوا وہ بچ گیا اور جو کشتی میں نہیں بیٹھا وہ ہلاک ہو گیا مسئلہ یہ ہے کہ جو اہل بیت کا دامن پکڑ لیا وہ فتنوں کے زمانے میں بھی محفوظ رہے گا اور جو اہل بیت سے نفرت کرتا ہے یا بغض رکھتا ہے وہ فوراں ہی ہلاک و برباد ہو جاتا ہے اللہ ہمیں اہل بیت کی محبت ہمیشہ قائم و دائم رکھے میرے عزیزوں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ تینوں بزرگوں کی ایک مشترکہ بات کومن بات جو ہمارے لئے عمل کرنے میں بہت ضروری ہے عمل کرنا ہمارے لئے آسان بھی ہے دیکھیں آپ کو ایک بات میں بتاؤں ان کو جو کچھ بھی مقامات ملے کس وجہ سے ملے کس وجہ سے ملے یہ پولی دنیا میں چمکے اور آج تک چمک رہے وجہ کیا ہے ایک ہی وجہ کیا ہے کہ جو ان کا ہو گیا وہ زمانے کا آقا ہو گیا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا وہ زمانے کا آقا ہوا غریب نواز ہندوستان اپنا وطن چھوڑ کر کے گھر بنانے نہیں آئے تھے مائگریٹ کر کے اپنا محل بنانے نہیں آئے تھے وہ ہندوستان آئے تھے تو عشق رسول پھیلانے کیلئے آئے تھے لوگوں کے دلوں کو چمکانے کے لئے آئے تھے اور جب تک انہوں نے یہ کام کیا ہے دیکھیں آٹھ سو سال گزر گئے آج بھی کام ان کا تھنڈا نہیں پڑا حکومت اب بھی سب کے سینوں پر ویسی ہی جاری ہے محدیس آزم ہن سرکار کلا آلہ عزت امام اہل حسنان انہوں نے زندگی پر جو کام کیا وہ کیا کیا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پھیلانے کا کام کیا اور جب تک بندہ یہ کام کرتا رہے اللہ اس کے نام کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے آلہ عزت بریل بھی فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا آج جو بے نشان ان کا نشان مٹتا نہیں مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کو غریب نواز کیوں کہتے ہیں میں جو بات کہہ رہا تھا وہ کیا ہے تینوں بزرگوں کی کامن چیز وہ کیا ہے تینوں بزرگوں کی مشترکہ چیز جو آج مجھے آپ کے سامنے کہنا ہے وہ کیا ہے امتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کرنا یہ آج میرا میسیج ہے آپ کے لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خیال کرنا یہ بزرگوں کی خاص عادت ہے جس کی وجہ سے ان کو بلند مقامات ملتے ہیں آج امتِ مصطفیٰ کی فکر نہ کرو گے تو حدیث سن لو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ لَمْ يَحْتَمْ بِأَمْرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا جس نے میری امت کے بارے میں نہیں سوچا وہ مجھ میں سے نہیں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس حال میں صبح کیا کہ میری امت کے بارے میں کچھ سوچا نہیں وہ میری امت میں سے نہیں ہے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ امتِ مصطفیٰ کی فکر کرو جانتے ہیں ایک دعا ہے جس کے متعلق فرمایا گا بندہ جب یہ دعا کرتا ہے تو رسول اللہ فرماتے ہیں میری شفاعت واجب ہے اس کو وہ دعا کیا ہے اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمتاً آمہ اللہم مغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغفرتاً آمہ یہ دعا بندہ کوئی بھی کرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس پر ضروری ہو جاتی ہے وہ کیا ہے یہ دعا کرے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما دوسری ہے اے اللہ امت محمدیہ کی عام بخش فرما دے بتائیے دعا تم حضور کی امت کے لئے کر رہے ہو اور رسول راضی ہو رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اگر حاصل کرنا ہے امت کی فکر کرو امت پوری دنیا میں آج لوگ جس طرح سے آج ہیں امت کے احوال کو اگنور کر رہے ہیں کیرلیس جس کو کہتے ہیں کسی کو خیال نہیں سب اپنوں میں مصروف ہیں یہ امت کی خاصیت نہیں ہے یہ امت کی خاصیت نہیں ہے قرآن میں اللہ نے اپنے رسول کی جو صفت بیان کی کیا ہے لقد جا اکم رسولم من انتسکم عزیزن علیہ ما انتوں میں نے آیت یہ پڑھ اللہ برماتا ہے اے لوگو تمہارے پاس ایسا رسول آیا جس کو تمہارا تکلیف میں پڑھنا گوارا نہیں تم اگر تکلیف میں آگئے تو رسول کو برداشت نہیں ہوتا اور اس رسول کو اللہ فرماتا حریص علیکم بالمؤمنین وہ صرف تمہارے ایمان کی طلب رکھتے ہیں رعوف الرعیم نہائیت نرم دل والے رحم کرنے والے رسول تمہارے پاس آئے وہ ہمیشہ امت کی فکر میں رہ گئے اور جو آج بھی امت کی فکر کرتا ہے رسول اس سے راضی ہو جاتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہو جاتا ہے غریب نباس پوری زندگی حضور کی امت کی خدمت کرتے رہے نبے لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا تو کیا رسول ان سے راضی نہیں امت کی فکر آج کرو گے تم چل کر کے جاؤ وہ کسی ایک کو بھلائی کا حکم دیتیا برائی سے کسی ایک نوجوان کو روک لیا تم سے اللہ کے رسول راضی ہو جائے بہت سارے لوگ من سے وزیفہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کا دیدار کرنا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا ہے کیا آپ کی تمنہ نہیں ہے کونسا ایسا مسلمان ہے جس کی تمنہ نہ وہ حسین چہرہ دیکھیں وہ گلابی رنگت کو دیکھیں ایک بار اس جمال مصطفیٰ کو دیکھیں تاکہ دنیا کا حسن و جمال ٹھیکہ پڑ جائے ایک بار آنکھوں میں وہ حسن بس جائے تو پھر دنیا کیا چیز ہے جب جبرائیل امین کہتے ہیں آفا کھا گر دیدہ ام بسیار خوبہ دیدہ ام لیکن یا رسول اللہ تو چیزیں دیگری کون کہہ رہے ہیں سید الملائکہ جبرائیل امین وہ کہتے ہیں اے رسول پاک میں نے پوری کائنات کو دیکھا ہے سب جگہ گھوم لیا اور بڑے اچھ اچھے لوگوں کو دیکھ لیا لیکن اے اللہ کے رسول آپ چیز ہی الگ ہیں لیکن تو چیزیں دیگری اور حسن بن ثابت نے کیا کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْتَ رَقَتْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْتَ لِدِ النِّسَاءُ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کسی کو دیکھائی نہیں بلکہ آپ سے زیادہ خوبصورت کسی مانے جنائی نہیں حضرت جابر بن ثمرہ رضبہ تعالی حدیث کے راوییں پرماتے ہیں چوجویں کا چاند آسمان پر طلوع تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تو میں ایک بار چاند کی طرف دیکھتا تھا اور ایک بار رسول اللہ کے چہرے کی طرف دیکھتا بار بار کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر دیکھتا اور دل میں یہ سوچتا ان دونوں میں خوبصورت کون ہے پھر حضرت جابر کہتے ہیں پھر میرے دل نے پکارا چاند میں تو داغ ہے حضرت کا چہرہ ساپ اس حسین و جمیل چہرے کو دیکھنے کی کون تمنہ نہیں رکھتا لیکن کون سا وظیفہ میں آپ کو دوں روزانہ درود پڑھو روزانہ سبحان اللہ پڑھو روزانہ الحمدللہ پڑھو درود اکبر بہت سارے لوگ وظیفے کرتے ہیں لیکن سب سے آسان وظیفہ جبرائیل امین بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو رازی کرنا ہو ایک ہی وظیفہ ان کی امت کی بات کرو وہ جلدی رازی ہوتے ہیں ان کی امت کی بات کرو وہ جلدی رازی ہوتے ہیں کیوں وہ رسول دنیا میں آئے تھے تب بھی رب حبلی امت ہی کہتے آئے اور جب دنیا سے جا رہے تھے تب بھی رب حبلی امت ہی کہتے رہے تو جس رسول کو امت کا سب سے زیادہ درد ہے احساس ہے آج بھی جب ان کی امت کی کوئی فکر کرتا ہے تو وہ رسول اس سے راضی ہوتا ہے اور جب وہ راضی ہو جائیں تو پھر تمہیں کسی بڑے وظیفے کی ضرورت نہیں وہ خود ہی اپنے جلوے تمہیں دکھانے کے لیے آئے انشاءاللہ امت کی فکر یہی بزرگوں کا جو شیوہ تھا میں آپ کو بتاؤں غریب نواز سلطان الہند نام بہت کم لوگ جانتے ہیں لیکن غریب نواز جانتے ہیں ان کا نام ہے کیا غریب نواز ان کا نام حسن ہے لکب غریب نواز لیکن اتنا مشہور ہو گیا اتنا مشہور ہو گیا محدثِ آزمِ ہند فرماتے ہیں سرکار غریب نواز کے متعلق تیرے در کی یہ کرامت بارہا دیکھی تیرے در کی یہ کرامت بارہا دیکھی غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز یعنی لوگ جو غریب آئے تھے وہ خود ہی غریب نواز ہو گئے دوسروں کو نوازنے والے ہو گئے تو غریب نواز جو لقب ہے یہ کیوں آپ کو کیوں دیا گیا الگ الگ روایات ہیں میں نے ایک روایت جو گزرگوں سے سنی وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ آپ کے پیر و مرشید عثمان حارونی رحمت اللہ تعالی نے بیٹھے ہوئے تھے اور غریب نواز کے جو ہم اثر دوسرے علماء تھے جو خواجہ عثمان حارونی کے شاگل تھے غریب نواز کے ساتھی عبادت میں سب سب بڑے بڑے پہنچے ہوئے تھے ایک دن پیر و مرشید سب کا ٹیسٹ لے رہے تھے انتہاں تمہارے مجاہدے تمہاری عبادتیں کہاں تک پہنچیں اس میں ایک بزرگ سے کہا کہ تم کیا کہا سکتے ہو اس بزرگ نے اپنے مسلے سے نیچے ہاتھ ڈالا اور کچھ ہیرے جوائرات نکال کر خواجہ عثمان حارونی کے پاس رکھا کہا حضور دنیا کی دولت جب چاہے اٹھا کر کے میں یہاں پھینگل ہوں کسی ایک بزرگ نے موتیاں نکال کر کے رکھ دی کوئی سونہ نکال کر کے دکھا ہے اب جب حضرت خواجہ مہین الدین حسن چشتی کو کہا تم بھی کچھ بتاؤ تو انہوں نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا جبے میں اور گرم گرم دو روٹیاں نکال کر کے رکھ دی پیرو مرشید کے پاس تو دوسروں نے دیکھا ارے بڑے بڑے سونہ نکالے چاندی نکالے جوائرات موتیاں سب بزرگوں نے نکالی اور مہین الدین حسن نے صرف دو روٹیاں ہوں گی دو روٹیاں ابھی یہ دو سب کے بارے میں بات چلی رہی تھی کہ دروازے پر ایک فقیر آئی رہا فقیر آیا اور کھٹ کھٹ آیا اور کہا کہ اے اللہ والو میں بھوکا ہوں مجھے کچھ دے دو مجھے کچھ کھلا ہوں تب جب حضرت خاجہ عثمان حارونی جو پیرو مرشید ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھ یہاں جواہرات ہیں سونہ ہے چاندی ہے موتیاں ہیں یہ لے لے اٹھا لے وہ فقیر نے کہا نہیں وہ سب نہیں جو تمہاری گود میں دو روٹی ہے وہ دے دو اس لیے کہ بھوک لگی ہے اور پیٹ نہ سونہ بھرتا ہے نہ چاندی نہ موتی پیٹ اگر بھرتا ہے تو روٹی سے ہی بھرتا تو اس کے بعد وہ دے دیا اس فقیر کو تب ان کے پیرو مرشید نے فرمایا سب نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق نکالا لیکن موین الدین نے وہ نکالا جو غریبوں کو نوازنے والی چیز یہ غریب نواز امت کی فکر غریبوں کی فکر یہاں تک کہ اجمیر مولا میں بیٹھے ہوئے ہیں ہر جمعیرات کو سرکار غریب نواز روزہ رکھتے تھے آپ کی عادت تھی ہر جمعیرات ایک فقیر آیا لاہور سے مٹھائی لے کر کے لمبا سفر کر کے آیا اور عزت خاجہ غریب نواز کے پاس کہا کہ حضور یہ مٹھائی قبول کر لی تو آپ نے لے لیا اور رکھ لیا وہ فقیر زد کرنے لگا نہیں میرے سامنے کھائیے تھوڑا سا حالانکہ اس دن روزہ سے تھے مرید بھی تھے خلیفہ بھی تھے لیکن اس فقیر کو معلوم نہیں نفل روزہ تھا عزت خاجہ غریب نواز نے برمایا کہ میں بعد میں کھا لوں لیکن اس نے کہا نہیں میرے سامنے تھوڑا کھا لیجئے بہت دور سے لے کر کے آیا ہوں دل رہ جائے عزت نے اس مٹھائی کو کھولا اور کھا لیا لیکن وہ جو موجود خلفاء مریدین وہ تاجب کرنے لگے سرکار غریب نواز روزے سے تھے اور مٹھائی کھا لیجئے یا آج روزہ نہیں تھے آپ وہ فقیر خوش خوش ہستا ہوا جب چلا گیا تو سبوں نے پوچھا حضور کیا آج آپ روزہ نہیں تھے کہا تھا کہا پھر مٹھائی کیسے کھا لیا آپ تو سرکار غریب نواز نے فرمایا میں جانتا ہوں یہ نفل روزہ ہے قضا کر لوں گا اس کا دل ٹوٹا تو کیسے جھوڑتا روزہ قضا ہو جائے گا لیکن امت محمدیہ کے ایک فقیر کا دل توڑنا اچھا نہیں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات یہ ہیں یہ ہے مشن غریب نواز کا عزیزانِ گرامِ وقار یہ تمام مشایق اور بزرگانِ دین نے جو امن پھیلایا ہے وہ امت کا خیال امت کی فکر مجھے بتاؤں مورشیس میں رہنے والے لوگ علم عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رمت اللہ علیہ کو آج بھی یاد کرتے ہیں شاہ حمد دورانی رمت اللہ علیہ کو آج بھی یاد کرتے ہیں بڑے بڑے مشایق جو یہاں آ کر کے گئے ان کو آج بھی یاد کرتے ہیں ان کا کیا رکھا ہوا تھا یہاں پہ ان کی سسرالتی آتی ہے ان کی ننیالتی ددیالتی کیا تھی آتی ہے وہ بزرگانِ دین جو اتنا لمبا لمبا سفر کر کے تمہارے درمیان آئے اور اسلام تمہارے درمیان پھیلا کر کے گئے صرف اس لیے کہ انہیں رسول اللہ کی امت کی فکر تھی امتِ مصطفیٰ کی جب تک فکر کرتے رہو گے میرے آقا نوازتے رہے میں آج ہی کہہ رہا تھا کیا نوازی جوتی ہے ہاں مبلغ اسلام اللہ عبدالعلیمیر امیر اتھی رمض اللہ علیہ پوری دنیا بر کا سفر کی ہے کتنی ایسی جگہ ہیں جہاں پر آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی سب سے پہلے وہاں کوئی مسجد بھی نہیں رہی اسلام انہوں نے لوگوں میں دیا لیکن جب آخیر عمر میں مدینہ شریف پہنچے تو بارگاہِ رسالت محب میں یہی ارز کیا کہ مجھے دنیا سے عجر نہیں اے گمبدِ خضرہ کے مکین تجھ سے مدد کی طلب ہے آپ سے عجر کی تمنا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عجر کیا دیا عبدالعالی صدیقی میرٹھی کو مدینہ میں وفات دیا ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پہلو میں دفن بھی ہو گئے اسے ابھی کچھ بولنے کے لئے گفتوک کرنے ابو جہل بدماش اس کے گنڈے ساتھی وہاں موجود تھے کھڑے ہو گئے ہنگامہ کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر کے کھیچا ابو جہل نے مارا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن قریش کے لوگ اور بھی تھے کسی نے کچھ کہا نہیں حضور وہاں سے حرم شریف سے باہر نکل کر کے آئے اپنے گھر کی طرف یہ وہ دور ہے جب رسول اللہ کے چچا امیر حمزہ ابھی ایمان لائے دی تھی امیر حمزہ ایمان لائے ہوئے نہیں دی لیکن پہلوان آدمی تھے مکہ والے ڈرتے تھے ان سے وہ شکار کے لئے گئے تھے شکار سے واپس آ رہے تھے راستے میں کسی نے پکڑ کر کہا حمزہ آج تمہارے یتیم بھتیجے محمد کو ابو جہل نے مارا پیٹا ہے اور کوئی بچایا نہیں تو رشتہ داری کی جو غیرت تھی وہ جاگ گئی کہا اس کی حمد کیسے ہوئی کہ محمد کی طرف ہاتھ اٹھائے یہ کون کہہ رہے ہیں حمزہ کہہ رہے ہیں اور گھر نہیں گئے رسول پاک کے پاس نہیں گئے سیدھے حرم شریف میں آئے دیکھا تو خبیص مردود ابو جہل بیٹھا ہوا تھا تھٹا مار کر ہنس رہا تھا لوگوں کے درمیان اس مجمع میں سے جا کر کہ ابو جہل کو پکڑ کر کے کھیچا لائے حمزہ امیر حمزہ اور اس کو ہاتھوں سے اور لاتوں سے خوب گھو سے مارے مارا اور اس کے بعد کہا خبردار کیا تو نے یہ سمجھ لیا کہ محمد کے سارے رشتہ دار مر گئے کبھی اگر محمد کی طرف اس کے بعد آنکھ بھی اٹھایا تو میں آنکھ پھوڑ دھوڑ دوں میں اپنے بھتیج محمد کا کفیل ہوں صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو جہل کو مارا پیٹا محبت تھی بھتیجے کی لیکن ایمان نہیں تھا ایمان لائے ہوئے نہیں تھے مارا پیٹا اور اس کے بعد آئے دیکھتے ہیں اب میرے بھتیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے اب دیکھنے کے لئے آئے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے امیر حمزہ آئے کہا اے محمد مجھے سننے میں آیا کہ ابو جہل نے آپ کو مارا ہے غمت کرنا میں بدلہ لے 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 میں تمہارے دشمن کو خوب مار کر کے آیا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ نہیں اٹھا سنتے رہے بات سنتے رہے چہرہ نہیں اٹھا امیر حمزہ کہتے رہے آپ زیادہ غمت کرو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نہیں چہرہ اٹھا پھر جب جب امیر حمزہ نے بار بار کہا تو اب سننے کی بات ہے اب سننے کی بات ہے محمد عاربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کا دل کیا تھا حضور چہرہ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے چچا حمزہ آپ مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں آپ مجھے ہستا مسکراتا دیکھنا چاہتے ہیں امیر حمزہ نے کہا ایک بار مسکراتا دو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے چچا حمزہ آپ نے بدلہ تو لے لیا اس کو مار کے آئے لیکن میرے لبوں پر حسی اس وقت آئے گی جب آپ کلمہ تیبہ پڑیں آپ کے اندر ایمان آ جائے امیر حمزہ نے اس دن پکار کر کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وہ کہتے ہیں دنیا کا کوئی عام انسان ہو تو اپنے دشمن سے بدلہ لیتی خوش ہو جاتا امیر حمزہ کہتے ہیں اس دن میں جان لیا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں اپنے نفس کے لیے نہیں جیتے بلکہ اللہ کے بندوں کے لیے ان کی ہدایت کے لیے میرے آقا یہاں پر آئے ہیں عزیزہ نے گرام اوکار اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی فکر تھی اور یہی بزرگوں میں بھی رہا یہی بزرگوں میں بھی رہا آپ کو پتا ہے مشہور واقعہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے دور لوگوں سے دور چلے گئے تھے کسی کو خبر ہی نہیں تھی کہ کہاں گئے حضرت ابو بکر صدیق رضا تعالیٰ نے دھونٹے دھونٹے ایک جنگل کی طرف آئے پوچھا ادھر ادھر دیکھتے رہے ایک چروہ جو بکریاں چراتا تھا وہ ملا حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ کیا تُو نے ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اس چروہے نے کہا میں تو نہیں پہچانتا کون ہے تمہارے رسول لیکن ہاں اندر ایک پہاڑی کی کوہ کے بیچ میں یا جنگل کے درمیان کوئی ایک شخص ہے جو مسلسل رو رہا ہے رو رہا ہے اور اس کے رونے کی وجہ سے میری بکریوں نے چارہ کھانا چھوڑ دیا کون ہے حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میرا دل پکار کر کہنے لگا اس طرح رونے والا کوئی اور نہیں یہ صرف میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے جا کر دیکھا یقیناً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو سجدے میں سر رکھ کر رو رہے تھے کس بات پر رو رہے تھے صرف اپنی امت کی فکر میں رو رہے تھے کہ اللہ میری امت مجھے نہیں پہچان تھی ان کی بخشش میرے حوالے کر گئے عزیزہ نے گرامی وقار جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے آج امت کی متعلق فکر لوگوں میں کم ہو گئی اسی لئے ہمیں توڑ دیا گیا ہے آج ہمیں بکھیر دیا گیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں موریشیز میں بیٹھنے والے کو عرب کے مسلمان کی فکر نہیں کرنا چاہیے ہندوستان کے مسلمان کو فلسطین کے مسلمان کی فکر نہیں کرنا چاہیے میرے عزیزوں پوری کائنات کے جو مسلمان ہیں وہ ایک جسم کی طرح ہیں ایک پارٹ کو تکلیف ہو تو پورے جسم میں بخار آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک کے دل میں یہ فکر ہو ہر ایک کے دل میں یہ احساس ہو چاہے جتنی بھی دور رہتا ہے وہ کالا ہے کی گورا ہے ناٹا ہے کی لمبا ہے لیکن ہے تو میرے رسول کا امتی یہ رشتہ تمہارے دلوں کے اندر جب آ جائے گا بیداری آ جائے گی پھر دیکھنا انقلاب آئے گا آپ کو پتا ہے میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں ہندوستان میں سب سے پہلے لشکر لے کر کون آئے گا سرکار غریب نواز بلدہ تعالیٰ نوتو بہت بعد میں سن نبے ہجری نائنٹی ہجری میں حضور کی وفات کے 80 سال بعد ہندوستان میں دس ہزار کا لشکر لے کر سب سے پہلے آنے والا جو شخص تھا وہ محمد بن قاسم اور ان کی ایج کیا تھی پتا ہے انیس سال کا جوان نائنٹین ایئر ٹین ایج کا نوجوان اور دس ہزار کا لشکر لے کر کیا آیا تھا کیوں آیا تھا پتا ہے آپ کو ہندوستان فتح کرنا جھنڈے گاڑنا یہ نہیں بلکہ ایک حادثہ ہو گیا تھا کچھ عورتیں مسلمان ہج کے لیے جا رہی تھی اور اس وقت وہاں ایک راجہ تھا راجہ دابر سنگ اس کے گنڈوں نے یہ عورتوں کو قید کر لیا ان کا مال لوٹ لیا ان کی عزت پر حملہ کیا تو عورتیں پکار کر کہنے لگی کوئی ہے ہمارا بھائی جو ہماری مدد کو آئے تو کوئی عرب کے بزنسمن جو تھے تجارت والے انہوں نے عورتوں کی آواز سنی عرب میں جا کر کے خلیفہ وقت یا گورنر جو تھا اس کے پاس بیان کر رہے تھے اور یہ گورنر کا بھتیجہ محمد بن قاسم سن رہا تھا وہیں سے پکار کر کہا لبے گیا اختی اے میری بہن میں تیری عزت کی لیے آ رہا ہوں میں تیری عزت کی حفاظت کی لیے آ رہا ہوں دس ہزار کا لشکر لے کر کہ سب سے پہلے سندھ کی سرزمین پر اترا وہی نوجوان اس نے راجہ دابر سنگ کو چیلنج کیا کہا ان عورتوں کو آزاد کرو ان کی عزت پر جنہوں نے حملہ کیا انہیں گرفتار کرو ان کا مال چھوڑو وہ حج پر جا رہی تھی راجہ کو نشاہ تھا کہا انیس سال کا لڑکا مجھے چیلنج لڑا ہے میرے پاس ایک لاکھ سے زیادہ کی فوج ہے اس نے کہا میں تیرے مطالبے نہیں مانوں گا تب محمد بن قاسم نے کہا جب ہمارے مطالبے نہیں مانے گا تو محمد کے غلاموں جوہر دیکھنے کے لئے تیار ہو جاتا اس لیے کہ وہ نوجوانوں نے جس جگہ میدان میں قدم رکھا اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی وہ رسول پاک کی امت کے لئے چلتے تھے پھر جنگ ہوئی تین دن سے زیادہ نہیں تین دن کے اندر یہی دس ہزار کا لشکر محمد بن قاسم کا وہ راجہ دابرزنگ کی فوج کو ایسا تہس نہس کر دیا کہ راجہ بھی گرفتار ہو کر کے آیا گنڈے بھی گرفتار ہو کر کے آئے سب تہس نہس عورتوں کو عزت دی گئی اس کے بعد محمد بن قاسم نے اسلام کا پرچم لہر آیا سب سے پہلے پرچم اسلام لہر آیا لیکن ظلم کے ساتھ نہیں وہ ظلم کو ختم کرنے آیا تھا الابد یونیورسٹی کے ایک پنڈی تھے ہندو انہوں نے کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے تاریخ میں دیکھا بہت سارے بادشاہ آئے ہندوستان میں لیکن محمد بن قاسم جیسا انصاف کرنے والا جرنیل میں نے کبھی دیکھائی یہ اپنے نہیں غیروں نے بھی لکھا ہے میں بات اس لئے ارز کر رہا ہوں کہ اس وقت ان کے دلوں میں یہ خیال ہوتا عرب میں بیٹھے ہیں ہندوستان میں اگر کسی عورت پر کوئی حملہ کر رہا ہے وہ وہی سے نکل کر کے آ جاتے پلین سے نہیں آتے جہاز سے نہیں آتے تھے پائدل سبر کر کے نکلتے تھے جنگلوں کا پہاڑوں کا اور پہنچ جاتے تھے مدد کے لئے اسی لئے ان کو اللہ تعالی نے زمینیں کھول کر رکھی تھی آج فلسطین کے بچے تڑپتے ہیں اور یہ عرب کے عیاش حکمران ٹائلیٹ بھی سونے کے بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کرسیاں ان کی سونے کی برتن ان کے سونے کے اور ان کا عیش ایسا کہ یہ آسمان چھونے والی بلڈنگیں بنا رہے ہیں اور فلسطین کے بچے ایک ایک لکمے کے لئے ترس رہے ہیں ملک شام کے بچوں کے حالات ایسے ہیں کہ دوائی تک ان تک نہیں پہنچ پاتی گھاس کھانے پر مجبور ہیں یمن کے کئی بچے ایسے ہیں جو زمین پر پڑی وڑی گھاس کھا کر کے رہ جاتے ہیں کیا کل خیامت کے دن ان عرب حکمرانوں کو سوال دی ہوگا آج جب امت کی فکر ختم ہو گئی تو اللہ تعالی نے تم سب کو زلیل کر دیا ان کا مال کس کام کا ان کی حکومتیں کس کام کی ان کا تخت کس کام کا کہ مسلمانوں پر ہونے والے ظلم پر ارے مدد کو نہیں پہنچ سکتے تو کم سے کم اعلان تو کر سکتے ہو نہیں کرتا کوئی نہیں کرتا انہیں بات کرنے کو تک کی آج تمیز نہیں ہے 57 کنٹریز پورے ورلڈ میں مسلم نام سے ہیں 57 ملک ہیں مسلم کنٹریز اور اس کے بعد حالات کیسے ہیں سب دیکھ رہے ہیں تو میرے عزیز تو اس بات کو سمجھ لو کہ جن کے دلوں میں احساس ختم ہو گیا وہ ایمان بھی جا رہا ہے ایمان بھی جا رہا ہے چہرہ مسلمان بنا لینے سے صرف مسلمان نہیں ہوتا دل کے اندر اسی لئے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ خیرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں امت کی فکر میرے عزیز آج آپ سب کی بھی ذمہ داری ہیں اب آپ پوچھیں کہ ہم مورش اس میں بیٹی کیا کریں گے کیا کریں گے میں آپ کو بتاؤں یہاں بیٹھ کر کر رات کے وقت کھانے کا وقت آتا ہے دسترخان پر اچھے اچھی نعمتیں سجتی ہیں گوشت بھی پکا ہے بریانی بھی پکی ہے لذیذ کھانے پکے ہیں کی بات نہیں کرنا کسی دن اگر ایسا ہو گیا تمہارے ایک دن بھی اگر زندگی میں ایسا آیا دسترخان پر کھانے رکھے ہیں لیکن ہاتھ بڑھنے سے پہلے تمہیں ملک شام کے یمن کے عراق کے فلسطین کے یتیم بچے یاد آگئے اور تم نے ہاتھ اٹھا لیا آنکھوں میں آنسوں آئے اللہ تمہارا یہ عمل بھی دیکھ رہا ہے اللہ تمہارا یہ عمل بھی دیکھ رہا ہے بارگاہ الہی میں یہ تو کہہ سکتے ہو کہ مولا حالات مجھے وہاں تک پہنچنے نہیں دیتے لیکن دل میرا روتا ہے مولا تیرے حبیب کی عمت پر رحم فرما اگر تم نے اتنا بھی کہہ دیا تو یہ بھی فکر عمت یہ بھی عمت کی فکر ہے کہ اگر تم اپنے گھر میں بیٹھ کر کے بھی ان کا درد کا احساس کرتے ہو تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اللہ تمہارا یہ عمل بھی دیکھ رہا ہے میرے عزیز ایسا تو نہ ہو کہ ادھر بچوں کی چیخیں نکل رہی ہیں میں خود عراق میں ہر سال جاتا ہوں بغدہ شریف گیار ویر اور کبھی سال میں دو مرتبہ ہوتا ہے وہاں کے مقامی لوگوں سے تعلقات ہو گئے کئی ہمارے دوست ہیں وہاں کے ساتھی وہ کہتے ہیں کئی مرتبہ ایسے حالات آئے کہ جنازہ اٹھانے کے لئے چار لوگ بھی نہیں ملی دو لوگ لے کر جنازہ چل پڑتے ہیں اتنے جنازے بغداد میں ایک میدان تھا جس میں پہلے لوگ فٹبال کھیلتے تھے اور چند سالوں کے بعد جا کر کے دیکھ رہے ہیں تو میدان پورا کبروں سے بھر گیا پورا کبروں سے بھر گیا کوئی فٹبال کا میدان نہیں ہے اتنی کبریں اتنی کبریں موت عام ہو گئی موت عام ہو گئی میں تین چار سال پہلے لوگ ڈاؤن سے پہلے کی بات کرتا ہوں گیاروی شدید ہم تو اپنے اپنے گھروں میں خود پکا پکا کے کھاتے ہیں اور سواب سمجھتے ہیں میرے عزیزو پہلے سے پیٹ بھرا ہوا ہے پھر کھا کر کے کون سا سواب انٹرٹین کرتے ہو نیاز کے نام پر ہاں کھانا کھلانا سواب ہے لیکن کس کو جس کے گھر میں پہلے سے کھانا بنتا ہے اسی کو کھلا کے سوا اس تک ہمارا کھانا ہی نہیں پہنچتا جس کے گھر میں روٹی بھی نہیں بنی تھی غریب اور مسکین کو کھلانے کا حکم اسلام میں ہے پیٹ بھرے ہوئے لوگوں کے لئے نہیں ہے ان کا تو پہلے سے پیٹ بھرا ہے ان کے پاس کھانا پہلے سے ہے ہمارے نیاز کا سسٹم کیا ہے لنگر کا سسٹم کیا ہے سارے وہی لوگ کھاتے ہیں جن کے گھر میں چار چار ٹائم کھانا بنتا ہے اور نیاز کھاتے ہیں اور نیاز کرنے والے سمجھتے ہیں بہت سواب کا کام ہے بہت سواب کا کام ہے میرے عزیز ہو سواب کا کام سرکار غوثِ آزم عبدالقادر جیلالی رب اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں سب سے نیک کام بھوکوں کو کھلانا ننگوں کو پہنانا بات سمجھیں دونوں کو مکس کر کے بتایا گیا بھوکوں کو کھلانا ننگوں کو پہنانا یہ دونوں کو جمع کر کے کیوں کہا گیا اس لیے کہ وہی بھوکے کو کھلاؤ جس کے پاس کپڑے پہننے تک کی بھی نوبت نہیں ہے جس کے پاس اتنا مال بھی نہیں وہ زمانے کی بات تھی لیکن آج اگر غریب ملتا ہے تو اسے کھلائیں نہیں تو ان تک اپنا مال پہنچائیں میں جو بات کر رہا تھا کمپلیٹ کرتا ہوں چار سال پہلے ہم وہاں پر جا کر گیاروی جو کرتے اپنے کھانے کے لیے ایک مرتبہ بنا لیتے ٹھیک لیکن باقی سارے بکرے زبا کر کے ریفیوجی کیمپ میں جہاں پر جنگ میں جن کے گھر تبا ہو گیا ان کے گھروں پر جاتے گوش کے تکڑے تقسیم کرتے بہت سارے لوگ کرتے ہیں ہم بھی گئے تھے میں یہ تجربہ آپ کو بتا آنکھیں آج بھی ہماری ڈبڈبا جاتے ہیں جب گوش کے تکڑے لے کر ہمارا ڈرائور پہنچا وہاں بچوں کو اعلان پوری جھوپڑیاں لگی ہوئی تھی کہ لوگوں گوشت آگیا ہے تمہارے بارے سارے گھروں سے بچے عورتیں سب نکل آئے ہمارے ہاتھوں سے وہ گوشت ایسے چھین کر کے بھاگتے تھے جیسے کوئی چیل کوئے چھین کے بھاگتے تھے آج اس حالت پر امت مسلمہ کو کون لائے کیا ہے میرے رسول کی امت نہیں ہے جس کو ایسا بھیکاری بنا دیا ان کو ایک گوشت کا ٹکڑا لے کر چھوٹی سی ایک لڑکی کو دیکھا وہ گوشت کا ٹکڑا لے کر بھاگ رہی ہے اور بیچ راستے میں چوم رہی آنکھوں سے لگا رہی ہے گوشت کا ایک ٹکڑا پاؤ کلو کا ہوگا آدھا کلو کا ہوگا اس دن درد ہوتا ہے دل میں کہ ہم تو روز کھاتے ہیں اپنے گھروں میں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہم نے کبھی احساس نہیں کیا اور تمہیں پتہ ہے میرے رسول کی عادت کیا تھی ماں آئیشہ صدیقہ فرماتی ہے میرے بستر میں حضور آرام کرتے تھے کبھی بجلیوں کی آواز آتی تو رسول اللہ بستر چھوڑ کر باہر نکل جاتے تھے باہر چلے جاتے تھے اور رونے لگ جاتے تھے دعا کرتے استغفار کرتے حضرت آئیشہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ جب بھی بجلیاں آتی ہیں آپ کیوں بستر سے نکل کر باہر آتے روتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے آئیشہ مجھے ڈر لگتا ہے جب بجلیاں آتی ہیں پچھلی امتوں کا عذاب یاد آتا ہے کہیں یہ بجلیاں میری امت پر عذاب بن کر نازل نہ ہو جائے میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں کہ مولا عذاب مت نازل کر میری امت پر اپنی عادت کیجئے آج ہم بھولے بیٹھے ہیں اس رسول کی امت کو عزیزان اگران وقار قرآن نے تمہیں کیا کہا کنتم خیر امتنو خرجت لننا تأمرونا بالمعروفی و تنہونا عن المنکری و تکمنونا باللہ تم کو انسانوں میں سب سے بہترین امت بنایا گیا کیوں اس لیے کہ تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو برائیوں سے روکتے ہو اللہ پر غیب اور ایمان لاتے ہو اچھائیوں کی طرف بلانت تم نے چھوڑ دیا بہت سارے نوجوان بچے آج نشا کے اڈوں پر رات رات گزارتے ہیں بڑے بڑے شہروں میں یہ حالات ہو گئے ہمارے محلوں میں نشا بیچا بھی جاتا ہے خریدا بھی جاتا ہے کھلایا بھی جاتا ہے پلایا بھی جاتا ہے اور بہت سارے ذمہ دار لوگ میں وہ جانتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں نہیں اس کو کون بولے گا وہ میرے خلاف کھڑا ہو جائے گا فلا ہو جائے گا تمہیں اگر امتِ مصطفیٰ کی فکر ہے اسے بچاؤ اسے بچاؤ اسے روکو اس کو روکنے کی طریقے ہیں مار کر کے نہیں تھپڑ لگا کر کے نہیں ڈانٹ کر کے نہیں میں نے خود دیکھا ہے اپنی زندگی میں میں نے دیکھا ہے ایک دو نہیں میں آپ کے سامنے سیکڑوں بچے لاکر کے رکھ دوں گا جنہوں نے نشا سے توبہ کیا الحمدلہ میں یہ اپنی تعریف کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں لیکن کیا طریقہ کیا صرف اتنا کہا اس نوجوان کو جو ایڈکٹ ہو گیا کہ تجھے اللہ کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دل میں محبت رکھتا ہے تو چھوڑ دو اس چیز کو چھوڑ دیں اس لیے کہ وہ رسول تجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اس رسول نے فرمایا تمہارے پاؤں میں کانٹا بھی چوبے تو اس کا درد مجھے ہوتا ہے یہ میرے آقا نے فرمایا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نوجوان کو ہم نے یہ کہا کہ وہ رسول تجھ کو تیری ماں سے تیرے باپ سے زیادہ پیار کرتے ہیں کیا تجھے اس رسول کا واسطہ نہیں پیارا ہے چھوڑ دیا اس نے توبہ کر لیا بہت سارے ایسے ہیں الحمدللہ آج حجر کی نماز اس کے بھی پابند طریقہ کار ہے امت کی فکر کرنا چھوڑ دیا تو پھر ہماری امت ٹکڑوں میں بدل گئی سب یہ سوچتے ہیں اس کو میں کیوں بولوں اس کو میں کیوں بولوں نہیں تمہاری ذمہ داری ہے تم خیر امت ہو برائیوں سے روکنے کے لیے آئے ہو اچھائیوں کا حکم دینے آئے ہو عزیزان اگرامی وقت وقت زیادہ طویل ہو گیا میں ان بزرگوں کی بارگاہ میں کچھ عرض نہ کر سکا سرکار محدیس آزم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کی صرف اتنی بات میں آپ کو بتا دوں کہ وہ محدیس آزم ہند تھے محدیس آزم ہند حدیث میں جو سب سے زیادہ مہارت حاصل کرتا ہے اس کو محدیس کہتے ہیں اور وہ بھی محدیس آزم ہند ہندوستان کے بڑے محدیس تھے دیکھئے میں ابھی آپ کو ایک بات بتا دوں آج کے زمانے میں لکب دینا بھی آسان ہے کوئی کسی کو کچھ بھی بول دے ہاں یہ فلاں ہے وہ فلاں ہے فارسی میں ایک شیر ہے پیرانمی پرند مریدامی پرانند فارسی میں کہا جاتا ہے پیر اڑتے نہیں ہیں مرید اڑواتے ہیں مرید اڑاتے ہیں ارے ہمارے پیر تو چوتے آسمان پہ رہتے ہیں دوسرا کہتا ہے تیرے چوتے پہ میرے پیر تو ساتھ میں پہ رہتے ہیں پیر کی بارے میں مرید جو ہے نا اڑاتے رہتے ہیں لقب مرید جو چاہے دیتے رہتے ہیں ایک مرید کہتا ہے میرے پیر تو اجمیر میں نماز پڑھتے ہیں لیکن رہتے ہیں یہاں ہیں دوسرا کہتا ہے نہیں میرے پیر تو مکہ مدینہ میں پڑھتے ہیں رہتے ہیں یہاں ہیں ہاں یہ بہت سارے لوگوں میں مقابلہ ہوتا رہتا ہے میں ان سے کہتا ہوں تمہارے پیر نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں نہ مکہ میں نہ مدینہ میں نہ اجمیر میں بیٹھ کے یہاں کھاتے رہتے ہیں ان سے کہو کھانا بھی وہیں کھا کے آ جائے ہاں میرے عزیزوں میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پیروں کو لکب دینے میں بہت آسان ہے مرید جو چاہے لکب دے دیں گے لیکن محدثِ عاظمِ ہند کو لکب کس نے دیا کیا یہ مریدوں نے لکب دے دیا ان کے چانے والوں نے دے دیا نہیں بلکہ ان کو پڑھائے ہوئے استاد نے لکب دیا استاد اپنے شاگر کو کہہ رہا ہے اور وہ بھی علمِ حدیث میں کچھ بزرگوں کو چالیس سال لگ گئے کسی کو پچاس سال لگ گئے بخاری شریف پڑھاتے پڑھاتے چب ان کو محدث کہا جاتا ہے لیکن حضرتِ محدثِ عاظمِ ہند کو صرف سترہ سال کی عمر میں محدثِ عاظمِ ہند کہا گیا یہ آپ کا کمال تھا علمِ حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیوز و برکات ہم سب کے سینوں پر جاری و ساری فرمائے اور صرف حدیث میں نہیں ایک جگہ آزمگڑ میں آپ نے تقریر فرمائی تھی محدثِ عاظمِ ہند جو موجود لوگ تھے وہ کہتے ہیں ایک تقریر میں ہم نے دیکھا پچیس لینگویج استعمال کیے تھے پچیس زبانیں اپنے استعمال کیے وہ جس میدان میں گئے اس کے بادشاہ تھے جس میں مناظرے میں گئے مناظرے میں دیوبندیوں کے دھانت کھٹے کر کے آئے مناظرِ عاظم بی چھے ایڈوکیٹز تھے وکیل حضرات ان کے سامنے بات کر رہے تھے بھاگلپور میں ایک گھنٹہ تک تقریر کیے پورے آرٹیکلز جتنے بھی انڈین یہ جو ہمارے لاؤ ہیں اس کے بارے میں بات کرتے رہے پینل کوڈ فلاں یہ آرٹیکل یہ آرٹیکل تری سب بات کرتے رہے تو وکیل جتنے بیٹے ہوئے تھے ایڈوکیٹز انہوں نے کہا کہ آپ انڈین لاؤ کے حافظ ہیں ہمیں یاد نہیں یہ ساری چیزیں آپ تو ایسا پڑھ رہے ہیں جیسے کہ آپ نے حفظ کیا ہے بہرحال میرے عزیزو یہ سب کمال ہے عشق رسول کا جو بندہ اپنے آپ کو رسول اللہ کے لئے وقف کرتا ہے دنیا کے سارے علوم اس کو صدقے میں دے دیے جاتا عالی حضرت نے بھی یہی فرمایا بچپن میں مجھے میتھمیٹکز پڑھنے کا منطق اور فلسفی پڑھنے کا شوق تھا کتابیں لے کر بیٹھتا تھا میرے والد گرامی حضرت علامہ نقی علی خان صاحب آئے دیکھا میں یہ میتھمیٹکز حساب کی کتابیں پڑھ رہا ہوں تو انہوں نے میرے آدمے سے کتابیں لے لی کہا احمد رضا یہ سب کیا پڑھ رہا ہے رکھ رکھ علم حدیث پڑھ رسول اللہ کے دین کی یعنی فقہ پڑھ حدیث پڑھ اور وہ حدیث اور فقہ کے صدقے میں اللہ سارے علوم یوں ہی تجھاتا کر دے رہا اور پھر اللہ نے احسان نوازہ علی حضرت کو کہ میتھمیٹکز میں ان کی لکھی ہوئی کتابوں کا پروفیسر لوگوں کے پاس بھی جواب بات آج تو بہرحال جو کچھ بھی ملتا ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے پر ملتا ہے اخیر میں میں یہی کہوں گا کہ یا رسول اللہ خلق کے حاکم ہوتم رزق کے قاسم ہوتم جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں درود بے ہونروں بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود آج اہل مورشی سے میں کہتا ہوں آئیں ہم سب یہ اہد کرتے ہیں کہ اگر اپنی زندگی میں کسی کو رازی کرنا ہے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کچھ نوجوان صرف چند دوستوں کو رازی کرنے کے لئے اپنا چہرہ بدل لیتے ہیں ہاں داڑی نکال کے پھیک دیا کیوں اس لئے کہ دوسرے لوگ ہم کو بولیں کہ پرانے زمانے کا عجمی لگ رہا ہے کیا بوڑا ہو گیا مولانا ہو گیا مولوی صاحب ہو گیا اس کو صرف چند لوگوں کو رازی کرنے کے لئے اپنے آپ کو بدل لیا لیکن پھر بھی وہ رازی نہیں رہتے پھر بھی نہیں رازی رہتے تم دنیا کو ننگا ہو کر کے بھی رازی نہیں کر سکتے ایک بات یاد رکھیں کچھ بھی اپنے آپ کو بدل لو لوگ بولتے رہے ہیں ہوں تم کو یہ دنیا چھوڑتی نہیں یہ کپڑے پہنو تو مجھے بولتے ہیں عام کپڑے پہنو تو بولتے ہیں اگر سادے کپڑے پہن کر کیا ہو تو بولتے ہیں مولانا تو یہ کچھ ہی نہیں بیکاری دیکھتا ہے بہت زیادہ کپڑے پہن لو اچھے کپڑے پہن لو تو بولتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے پیسہ لے رہے ہیں سائیکل پر جاؤ تو غریب ہے یتیم ہے بیچارہ کار میں جائے گا تو بولتے ہیں سب کا مال لوٹ کے جائے گا تو لوگوں کی کوئی بھی یہ رہتی نہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو کیوں بدلنے جا رہے ہیں جس کے دل میں یہ بات آتی ہے لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے ایسا کروں گا لوگ کیا کہیں گے ان کے لئے میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں لوگ کچھ نہیں کہتے مرنے کے بعد صرف انہا لاللہ کہتے ہیں بس یہی ایک اچھی چیز بولتے ہیں انہا لاللہ و انہا الہی رضی باقی زندگی میں ان کا خیال مت کرو کیا کیا بولتے تھے لوگوں کے لئے جیتے رہو گے تو یہ لوگ کتہ بنا دیتے کچھ بھی بنا دیتے لیکن اگر آپ کو راضی کرنا ہو تو مدینہ کے تاجدار کو راضی کرو اس لئے کہ وہ بہت جلدی راضی ہوتے ہیں اپنے خدا کو راضی کرو وہ ایک سجدے میں راضی ہوتا ہے ایک سجدے میں راضی ہوتا ہے باقی دنیا کو راضی کرتے کرتے لوگ تھک گئے لیکن دنیا راضی نہیں ہوتی اور اگر ایک راضی ہو گیا تو دوسرا ناراض ہے آپ محلے میں رہتے ہیں پورے محلے کو راضی کر کے دکھاؤ چیلنجے میں رہے ہیں ہاں آپ کیا سمجھتے ہیں نہیں ہو سکتا میں اپنی لیے کہہ رہا ہوں میں اپنے لیے کہتا ہوں سننے والے ہمارے لاکھوں ہوں گے لیکن گالیاں دینے والے بھی نفرت کرنے والے بھی تو اگر میں ان نفرت کرنے والوں کو دیکھوں تو اپنے آپ کو بہت کچھ ادھر ادھر کرنا پڑ جائے گا مجھے شیخ سادی رحمت اللہ علیہ کی وہ بہت اچھی بات یاد آتی ہے کہ آپ سے کسی نے کہا کہ آپ کو فلاں برا بولتا ہے فلاں برا بولتا ہے اس کا بھی تو کچھ جواب دو انہوں نے کہا تھا مجھے جو پیار کرتے ہیں ان کے لئے میرے پاس ٹائم نہیں نفرت کرنے والوں کو کہاں ٹائم نہیں پہلا حق تو ان کا ہے جو چاہتے ہیں ان کا حق ہے میرے عزیزوں ہم بچپن میں ایک چیز پڑھتے تھے میں صرف یہ ہے اس لئے کہہ رہا ہوں کوئی لطیفہ نہیں اپنے آپ کو کچھ نوجوان صرف اس لئے چینج کرتے ہیں کہ دنیا میں میں اچھا لگوں دنیا میری تعریف کرنے لگے تم اپنے آپ کو چینج کرتے ہو لیکن پھر بھی گالی کھاتے ہو پھر بھی برا تم نے اپنے ہیر سٹائل الگ کر لئے لباس کا سٹائل بدل لیا کسی کو راضی کرنے کے لئے لیکن ایک راضی ہوا دوسرا بولتا ہے اے کیسے کھپڑے پھر پھر تمہاری یہی زندگی گزر جائے گی کوئی نہ کوئی تم میں عیب لگاتا رہے گا بچپن میں ہم نے کتاب میں ایک بات پڑھی تھی کہ بچارے ایک شوہر بیوی گدھا لے کر جا رہے تھے تو شوہر نے بیوی کو بیٹھایا ہے گدھا خود پکڑ کے جا رہا تھا عورت ہے ساتھ میں اس کو سوار کرے چوک پہ بیٹھے ہوئے لوگ کمنٹس کرنے لگے بیوی کا گلام جا رہا ہے عورت کا گلام ہے عورت کو بیٹھایا خود چل کے جا رہا ہے اس کو بات بوری لگی عورت کو اٹھایا خود بیٹھ کے جانے لگا تھوڑی دور آگے جانے کے بعد کچھ لوگوں نے دیکھا اور کہا ظالم آدمی ہے عورت کو چلا رہا ہے خود بیٹھا ہوا خود بیٹھا ہوا وہ بیچارہ اتر گیا اتر گیا کہا کہ نہیں چلو کوئی نہیں بیٹھے گا دونوں چل کے جا رہا تیسری جگہ کچھ لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کتنے بیوکوف ہیں سواری ہے پھر بھی چل کے جا رہا ہے سواری ہے ساتھ میں لیکن پھر بھی پیدل جا رہا ہے اس نے کیا کہا اب ایک ہی چیز باقی رہتی گدھے کو اٹھا کے لے جاؤ اب کیا بچا لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے یہی حالت ہو جاتی ہے جو لوگوں کے لیے اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں انہیں آخیر میں گدھا اٹھانا پڑ جائے گا آخیر میں گدھا اٹھانا پڑ جائے گا اس لیے اس کا علاج کیا ہے اس کی اس کی نہ دیکھو اس کو راضی اس کو راضی نہ کرو بریلی کے امام نے یہ فرمایا آج لے ان کی پناہ آج مدد مامن سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مامن سے کل نہ مانیں گے خیامت میں اگر مان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کان لِللہِ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا تمہارے جسم پر کپڑے پھٹے ہوئے ہوں پیوند لگا ہوا ہو حال الجھے ہوئے ہوں لیکن رسول کے لیے جیتے تھے وہ رسول پاک کبھی یہ نہیں کہتے کہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اس کا جسم فلا ہے حضرت سحیب رومی یہ مکہ مکرمہ سے آ رہے تھے ان کے ماباپ کافر تھے ان کو کہا تھا کہ ہم پورے مال سے تمہیں آگ کر دیں گے انہوں نے کہا مال پورا لے دو باپ نے گنڈوں کو لگایا یہ جب مدینہ جائے گا اس کو مارنا گنڈے آئے بیچ راستے میں بہت مارا ان کی آنکھ پھٹ گئی ناکھ پھٹ گئی گھٹنے توٹ گئے لیکن پھر بھی وہ واپس مکہ جانا نہیں چاہتے تھے مدینہ آنا چاہتے تھے ہجرت کر کے جوانی کا وقت ہے یہاں تک کہ ماں جو سب سے زیادہ بچوں سے پیار کرتی ہے ماں نے کیا کہا تھا پتہ ہے سوہب تیرے جسم پہ جو کپڑے ہیں نا وہ ہمارے کمائی ہمارے پیسوں کے وہ کھول کے دیتے انہوں نے کپڑے بھی کھول کے دیتے ٹاٹ گونی گونی کا لباس اول ڈیا کانٹے لگا لیے اور ایسے ہی چل کر کے مدینہ آئے تھے کتنا لمبا سفر کر کے جب مدینہ پہنچے صحابہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے نکل کر کے گردن اونچی کر کر کے کسی کا انکزار کر رہے تھے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی کافلہ آ رہا ہے حضور نے فرمایا نہیں میرا دیوانہ آ رہا ہے میرا اے دیوانہ آ رہا ہے جب لوگوں نے دیکھا وہ دیوانہ کون تھا وہ حضرت سحیب تھے جب وہ قریب آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا کیا ان کو سینے سے سینہ لگایا اور اپنی چادر اٹھا کر ان کو پہنا دیا اور جانتے ہیں حضرت سحیب زندگی بھر پھر اس چادر کو کبھی ہٹاتے نہیں تھے جب ان کی موت قریب آئی تب لوگوں کو اعلان کیا اے لوگوں میرے جسم پر کچھ ہو یا نہ ہو میری قبر بھی یہ چادر ضرور ہونی چاہیے اس لیے کہ جب میری ماں میرے کپڑے لے لیے تھے اس وقت اگر مجھے کسی نے کپڑے پہنائے ہیں تو وہ تاجدار مدینہ کی ذات ہے جس کو دنیا چھوڑ دیتی ہے اس کو میرے رسول اپناتے ہیں جس کو دنیا ٹھکرا دیتی ہے اس کو میرے رسول گلے لگاتے ہیں اسی لیے شاعر نے کیا ہی اچھا کہا لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں مو لگانے کے قابل جو ہوتا نہیں مو لگانے کے قابل اسی لیے میری ریکویسٹ دنیا کو راضی کرتے کرتے تم بوڑے ہو جاؤ گے یہ دنیا کبھی راضی نہیں ہوگی راضی کرنا ہو تو تاجدار مدینہ کی ذات کو راضی کرو اور وہ بہت جلدی راضی ہوتے ہیں اور ان کو راضی کرنے کا سب سے بہترین کام یہ ہے آج سے اہد کرو جو سیدہ فاطمت زہرہ نے کہا تھا ان کی بیٹی نے کہا تھا میں نے واقعہ ادھورہ چھوڑ دیا حضور سجدے میں رو رہے تھے مدینہ میں کسی کے اٹھانے سے اٹھتے نہیں تھے حضرت فاطمت زہرہ نے آ کر کیا کہا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اے میرے ابباجان آپ سر اٹھا لیں آپ کی بیٹی فاطمت جب تک زندہ رہے گی کوئی رات تو سوئے گی نہیں ہر رات آپ کی امت کی بخشش کی دعا کریں گی رسول پاک راضی ہو گئے اللہ کے رسول راضی ہو گئے کیا بات کیا امت کی دعا کروں گی سیدہ فاطمت زہرہ امت کی بخشش کی دعا کرتی رہی میرے آقا راضی ہو گئے آج اگر میرے مصطفیٰ کو راضی کرنا ہو آج سے یہی کہو یا رسول اللہ میں اپنے لائف کے لیے اپنے سیلف کے لیے بہت جی لیا اپنے گھر کے لیے بہت جی لیا اے اللہ کے حبیر اب میں زندہ رہوں گا پل پل ہر دن آپ کی امت کا خیال کروں گا آپ کی امت کی فکر کروں گا جہاں طاقت ہوگی پہنچ کر کے نہیں ہوگی دعاوں سے آپ کی امت کی بھلائی کرتا رہوں گا اور اللہ کی بارگاہ میں بھیق مانگتا رہوں گا آو میرے آقا راضی ہو جائیں گے مجھے یقین ہے کہ آج کے اس عرص میں انشاءاللہ جب ہم دعا کریں گے میرے آقا کی بارگاہ میں میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ جس کا دل مچل جائے آج کی رات خوش نصیبی کی ہو سکتی ہے کسی کی خواب میں میرے آقا ضرور تشریف لائیں گے جس کا دل مچل کر کے یہ کہہ ہے اے اللہ کے رسول میں سوں گا تو آپ کی امت پر دعا کر کے سوں گا اٹھوں گا تو آپ کی امت کی فکر کرتے ہوئے اٹھوں گا جب امت کا خیال کرنے لگو گے وہ رسول خود تشریف لائیں گے آئیں دعا کرتے ہیں یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے میرا دل بھی چمکا دے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر عبر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے یا رسول اللہ تو جو چاہے تو میل میرے دل کے دھلیں کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلہ تیرا تیرے ٹکڑوں پہ پلیں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا مو کیا دیکھیں کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوہ تیرا یا رسول اللہ بھی وہ امی فیدا کا آقائی و مولائی بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود گندے نکم میں کمی مہنگے ہیں کوری کے تین کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود کر کے تمہارے گنا مانگے تمہاری پنا تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود کرچے ہیں بے حد کسور تم ہو افو و غفور بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود شافی و نافی ہو تم وافی و کافی ہو تم درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود آنکھ عطا کیجئے اس میں زیاں دیجئے جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ دل بے قرار ہے بے چین ہے دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پاچاند سا سینے پہ رکھ دو ذرہ تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ تم ہو حفیظ و مغیز کیا ہے وہ دشمن خدید تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں درود کام وہ لے لیجئے تم کو جو رازی کرے ٹھیک ہو نامِ رضا تم پہ کروڑوں درود و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام مصطفى جانی رحمت پیلاکو سلام شمع بزمی ہدایت پیلاکو سلام مصطفى جانی رحمت پیلاکو سلام شمع بزمی ہدایت پیلاکو سلام جس سہانی گھڑی چمچا تیبہ کا چاند جس سہانی گھڑی چمچا تیبہ کا چاند اس دل افروز سات پیلاکو سلام مصطفى جانی رحمت پیلاکو سلام شمع بزمی ہدایت پیلاکو سلام حجرِ اسوہ دی کعبہ جانو دل حجرِ اسوہ دی کعبہ جانو دل یعنی مہرِ نبوہ تیلاکو سلام مصطفى جانی رحمت کعبہ جانو دل سلام شمع بزمی ہدایت پیلاکو سلام کعبہ جانو دل کعبہ جانو دل مصطفى جانو دل کعبہ جانو دل کعبہ جانو دل کعبہ جانو دل مصطفى جانو دل مصطفى جانو دل یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ اشرفی شیدہ تمہارا کر کے دنیا سے کنا نارا رکھتا ہے تم سے سہارا لو خبر جلدی خوتارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا حبیب اللہ صلوات اللہ علیکہ یا شفیعنا یوم الجزاء وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا سَيِّدِيَا مُحَمَّدُ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا اللہ باردہ میں نظر قبول فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و توصل تمام انبیاء اکرام علیہ السلام خلفاء راشدین صحابہ اکرام صحابیات ازواج متحرات بنات طیبات شہداء اکرام صالحین اہمہ مجتہدین جملہ اولیاء اکرام تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی روحوں کو نظر کیا قبول فرما خصوصا پیران اپیر غوث عاظم عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی خصوصا سیدی سرکار کلام عثیر اپنیا عالی حضرت رحمت اللہ علی محدث عاظم ہنگ کا چوچوی رضی اللہ تعالی ہم اجمعین کی روحوں کو نظر کیا قبول فرما اور یہاں پر حاضرین جتنے بھی ہیں اور ہمیں ہمارے خاندانوں میں ہمارے والدین آبا واجداد رشتہ داروں میں جو انتقال کر چکے ان سب کی قبروں میں اس کا ثواب پہنچا تھے اے اللہ ہم سب کی اس حاضری کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے اے اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کر دے ہم سب کو بری بیماریوں سے محفوظ فرما زلط والی بیماریوں سے ہمیشہ حفاظت فرما خصوصیت کے ساتھ مولا گناہوں کی بیماری سے شفا عطا کر دے ہمارے دلوں کو ہمارے سینوں کو تیرے حبیب پاک کی محبت کے لئے کشادہ فرما دے ہماری آنکھوں میں عشق رسول کا نور عطا فرما ہمارے دلوں میں محبت مصطفیٰ کا سرور عطا فرما اے رب کریم احسن الخالقین ہماری ماں بہنوں بچیوں بیٹیوں بہووں بیویوں سب کو ہم نے تیرے حوالے کر دیا ان کی عزتوں کی تو حفاظت فرما ان کی گودوں میں نیک و صالح اولاد عطا فرما قیامت تک ہماری نسل میں عاشقان مصطفیٰ فرما ہماری نسل میں ہماری اولاد میں بدعقیدہ اور گمرہ گستاخ ہونے سے محفوظ فرما لیں اے رب کریم احسن الخالقین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزیاں دے دے جو قرض میں ڈوبے ہیں ان کے قرضوں میں آسانیاں دے دے جو ناحق مقدمے یا جیل میں ہیں ان کو آزاد کر دے اے اللہ جو بے جوڑ ہیں انہیں نیک و صالح رشتی عطا فرما اخیر میں اتنی التجا ہے مولا نجانے یہ آنکھیں کب ہمیشہ کے لئے بند ہو جائیں ان آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے تیرے حبیب پاک کے چہرے کی زیارت نصیب فرما ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل على سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم دعواہم فیہا سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا صلاح و آخر دعواہم من الحمدللہ رب العالمین جب دمے واپسی ہو یا اللہ جب دمے واپسی ہو یا اللہ لب پہ جاری ہو بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ